جس حسابدار کے نام پر پی ڈی ایم سرکار نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا وہ سیمی ماسٹر کارڈ گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے نو ماہ میں جمہوری حکومت کو ہٹانے کے علاوہ پی ڈی ایم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ڈالر ڈار صاحب کو روز مو جڑا رہا ہے جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جن کو جینیس بتایا گیا کہ وہ آئیں گے تو سب ٹھیک کر دیں گے لوٹے ملائے گئے ساری پارٹیاں پی ٹی آئی کے خلاف اکھٹی ہوئی پھر حکومت بنائی گئی لیکن حکومت بدلتے ہی یہ تیرہ جماعتی اتحاد قوم پر مہنگائی کا عذاب ثابت ہونے لگا پھر ذمہ دار مفتا اسماعیل کو قرار دیا گیا ڈار کے نام کا واویلہ ہوا پھر اساق ڈار کی انٹری ہوئی تو آتے ہی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیں اس کی صحیح قدر جو ہے وہ دو سو سے نیچے ہے کہ ابھی تو ڈنڈا تو چلائی نہیں لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی ڈار صاحب آئے تو ڈالر کی وحشت مزید بڑھ گئی پہلے ڈار نے ڈالر کو قابو کرنے کی کوشش کی لیکن اب لگتا ہے کہ ڈالر نے ڈار صاحب کو قابو کر لیا ہے صرف پی ٹی آئی اور عوام ہی نہیں ڈار صاحب کے ساتھی وزراء بھی کہنے لگے ہیں کہ ملک ڈیفارٹ کر چکا مریم نواز عمران خان پر الزام لگانے کے لیے مہنگائی کی وجہ آئی ایم ایف کو قرار دیتی ہے لیکن آئی ایم ایف کہتا ہے کہ وہ غریبوں اور میڈل کلاس کو تحفظ دلوانا چاہتا ہے کاروباری گھرانے میں آنکھ کھول کر بچپن میں ہی معیشت کی علیوے پڑھنے والے مفتا اسماعیل مریم نواز سے متفق نہیں نو ماہ میں تیرہ جماعتی اتحاد صرف حکومت حاصل کر سکا جس میں گائی کے نام پر عمران خان کے خلاف پروپوگینڈا شروع کیا گیا وہ کئی سو فیصد بڑھ گئی اب سمیللہ اور کلیم اللہ کا کھیل جاری ہے کبھی آئی ایم ایف تو کبھی عمران خان پر الزامات لگائے جاتے ہیں زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے